اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفیز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین کسی بھی رات کو سوتے وقت آپ کو صرف اکتیس دفعہ یہ وظیفے کو کر لینا ہے آپ جیسی سوئیں گے صبح اڑتے ہی آپ کی حاجت انشاءاللہ تبارک وطالعہ پوری ہو جائے گی اور جو مقصد ہے جو آپ کی ضبوردیات والی چیزیں ہیں جو بھی دل میں نئے خواہش ہے انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے گی بشرت ہے کہ صدق دلتے کرے آزمانے کے نیر سے نہ کریں گے تب جائے مرد ہو یا عورت ہو سارے لوگوں کی خواہشیں انشاءاللہ پوری ہوگی ان کی دعائیں قبول ہوگی لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلائیون کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی آلوں آپ نے لیے دعا کرے کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانئے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسیت کو پورا فرمائے آمین سم آمین لیکن ناظرین کچھ چیزیں ہوتی ہیں وزیفی کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آج کا وزیفہ رات کو سوتے وقت جو مرد یا عورت اس وزیفے کو صرف اکتیس دفعہ پڑے گا یقین مانئے اس کے اختصمت کا ستارہ چمک جائے گا اور اس کے بلندی کو کوئی چھو نہیں سکتا یعنی عروض پر پہنسنا شروع ہو جائے گا ہاں ناظرین یہ وہی لوگ کریں جو پانچوں وقت کی نماز پڑھا کرتے ہیں جو شخص نماز پڑھتے ہیں وہی یہ وزیفہ کریں یاد رکھیں نماز پڑھانا فرض ہے وزیفہ کرنا فرض نہیں ہے تو آپ نماز ضرور پڑھا کریں جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں نماز بالکل نہ چھوڑے ورنہ قبر کے اندر سخت پکڑ ہوگی دیکھئے ناظرین نماز مسلمانوں کا مومنوں کا ایک ہتھیار ہے اور نماز کے ذریعہ یہ آپ کو ساری چیزیں ملے گی ہاں بہت شرط ہے کہ وزیفہ جب آپ کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ کی جو چیزیں جو خواہشیں ہوتی ہیں اللہ وزیفہ کے ذریعہ پورا کرتا ہے کیونکہ وزیفہ بھی بہت زیادہ اثر دار ہوتا ہے کرنا کیا ہے ناظرین کہ جب یہ وزیفہ آپ کریں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں شروع اور آخر میں آپ کو اکیابن اکیابن دفعہ دروشریف پڑھے لینا ہے کوئی بھی دروشریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرد نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درودہ ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد آپ کو ناظرین اللہ تعالیٰ کا کلام کو اکتیس دفعہ پڑھنا ہے وہ کون سا کلام ہے میں آپ کو بتا دوں میں ایک مردہ پڑھ کے بتا دوں اس کے بعد آپ کو اکتیس دفعہ پڑھنا ہے ناظرین اتنا تک اکتیس دفعہ پڑھنا ہے پھر اکیابن دفعہ دروشریف پڑھ لینا اور جو خواہش ہے جو تمنہ ہے وہ لے کر آپ کو سو جانا ہے جیسی سویں گے صبح اٹھیں گے فضل کی نواز پڑھیں گے اس کے بعد آپ دعا مائیں جو تمنہ ہے جو خواہش ہے محبت کے لیے عزت کے لیے دولت کے لیے کامیابی کے لیے یقین مانئے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا بشرتے کے یہ وظیفہ لگتار آپ اکتالیس دن تک کریں بیچ میں ناغہ ایک دن بھی نہ کریں اکتالیس دن تک کرتے ہی آپ کے خدمت کا ستارہ انشاءاللہ چمک جائے گا اور جو بلندی آپ پکڑیں گے وہ پھر کوئی چھو نہیں سکتا بات اچھی لگئے گا تو عمل ضرور کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائیکن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے اپنا خیال لکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ